بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پیسل ٹاؤن پیسٹو کی آورسیز بلوگ کی یا آورسیز انکلیو کی بوکنگ شروع ہو چکی ہے اس کے پرائیسز میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کروں پیسل ٹاؤن ایک بہت بڑا پروجیک ہے اکثر لوگوں کا پوچھنا ہے کہ پرائیسز تولے سے زیادہ ہیں بنیزبت آلڈ بوکنگ کے اور اس کی پرائیس 34-35 لائک ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں بلکل میں میرے ذہن کے مطابق آورسیز بلوگ شاید اس کا لوکیشن اس کا جو بلوگ ہے یہ سیکٹر ہے اس کی لوکیشن اچھی ہو ایک یہ بات ہو سکتی ہے دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ابھی زمینیں پرشیس کیے وہ بنیزبت دو چار سال پہلے کے ابھی زمینیں لینا شاید ان کو توڑی سی مہنگی پڑی ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فیسل ٹاؤن فیس ٹو ایک بہت بڑا پروجیک ہے جو لوگ فیسل ٹاؤن کی ساتھ انویسمنٹ چودری عبدالمجید صاحب کے پروجیک میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے مذہر ان کی پاس آپشن موجود نہیں ہے ان کی بجٹ فیسل ہیلز فیسل ٹاؤن فیس ون یا ایف ایم سی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے وہاں پہ کیش دینا ہے آپ کو سستہ سے سستہ پلوٹ آپ کو چالیس پچاس لاکھ کم ملے گا وہ بھی فیسل ہیلز میں اگر آپ فیسل ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنا جا رہے یا ایف ایم سی میں کرنا چاہ رہے وہاں پہ آپ کو ستر اسی لاکھ سے کم پلوٹ نہیں ملے گا پچیس پچاس پانچ ملہ سائز کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ انویسمنٹ پہ انویسمنٹ کریں گے فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں جو کہ چار ساڑھے چار سال کی پیمنٹ پلین ہے وہ آپ نے جمع بھی کرنے ہیں مثال کے طور پر اس کی ڈاؤن پیمنٹ چھے لاکھ ہے اور تین سے چار اس کے انسٹالمنٹ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار سمتھنگ تو اس حساب سے یہ دس لاکھ روپے کے قریب بن گئے دس گیارہ لاکھ اور اگر آپ نئی بوکنگ کریں گے تو نئی بوکنگ کے چھ ساڑھے چھے لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی انسٹالمنٹ ہے سوہ ڈیٹ کے قریب تو برحل یہ آپ سے شیئر کرنا تھا اس کی نئی بوکنگ شروع ہو چکے اگر آپ انٹرسٹڈ ایم سے رافتہ بھی کر سکتے ہیں مشورہ بھی کر سکتے ہیں باقی اس میں جو مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وصف پر شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لئے ایک اپرچونٹی ہے انشاءاللہ دوزہ چوبیس کا سال میں انشاءاللہ اللہ پاک سے بہت ساری چیزوں کی امید ہے میں اس سال کو ریل سٹیٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تیز کا سال تو طولہ ساتھ سخت گزرا بائیس کا سال بھی اسی طرح گزرا تھا اللہ پاک سے امید ہے کہ دوزہ چوبیس والا سال ہمارے لئے بہت ساری امید امیدوں اور خوشوں کی ساتھ آئے انشاءاللہ اگلے سال ہمارے لئے خوشوں کا سال ہوگا ہمارے ملک کے اعتبار سے ہمارے دینی اعتبار سے انویسمنٹ کے اعتبار سے ساری چیزوں کے اعتبار سے انشاءاللہ پاک سے بہت ساری چیزوں کی امید ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی میسیج تھی والسلام والسلام اللہ حافظ